ہلو ایرون اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں کے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں ایک سر شیئر کرنے لگی ہری طریقے کی سبزی ہری طریقے کی سبزی تھی وہ دو طریقے سے بنتی ہے ایک ہری مسالے کی بنتی ہے اور ایک لال مسالے کی بنتی ہے تو میں آج بننے لگی ہوں لال مسالے کی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پیاز تین عدد ٹوماٹر تین عدد اور جو درمیانے سائز کری ٹھیک ہے جی تو ان سب کو ہم نے کٹ کر لینا یہاں پہ ہم نے لینی ہے چار ہری مرچے تھوڑا سا پودینہ پودینہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور ایک جوال لسن کا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں نے جو ہری طریقے تھی وہ پہلے سے بائل کر کے رکھ لیتی تاکہ اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے یہاں پہ میں سارے مسالے کٹ کر کے لکھ لیتے ہیں یہ ٹیماتر جو تو تین عادت میں نے لیتے ہیں یہاں پیاس یہ بھی میں نے درمیان سائز کی تین لیتی اور چار ہری مرچے لیتی وہ ان کو بھی کٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں اوائل جو اس میں ہم نے ڈالیں گے باقی سارے مسالے وہ میں نے ایک ایک چمچ لیتے ہیں کیونکہ ہری چطوری ہوتی ہے وہ بننے کے بعد کم ہو جاتے تو اس وجہ سے ایک مسالے میں نے بہت کم ڈال لیتے ہیں ایک ایک چمچ میں ڈال لیتے ہیں ہلتی جو ہے وہ ہاف چمچ تھی باقی ساتھ ایک ایک چمچ تھی ٹھیک ہے جی سو اب جو ہے میں اس میں اوائل ڈالنے رکھی ہوں اوائل ڈالنے کے بعد آپ کو اوائل کو اچھی ترکی سے پکا لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے زیرہ ہری طوری کے جو ریسیپ یہ وہ بہت ہی ایزی سی ہے اور بھی بہت مزیدار سو اسپیشلی ان گرلز کے لیے جو ابھی بگنرز ہیں جو کھانا بنانا سیکھ رہی ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ایزی سی ریسیپی ملے کر آئی ہوں آج سو یہاں پہ جو ہے ہمارا اوائل گرم ہو گیا تھا تو اب میں نے اس میں ڈال دیتا زیرہ اس کو ہائی فلم پہ جو ہے ہم نے ہلکا سا براون کر لینا ہے زیرہ جب ہلکا سا آپ کا فرائے ہو جائے گا اس میں ڈال دینا ہی پیاز زیرہ اس کے بعد co Erstrap گیا پیاز سے اکلا پیاز نمی کرنا ہے ہم نے اس کو ہاپ فرائے میں اس کو فرائے کرنا ہے کہ پیازاتھ کو ہماری کلر چینج ہو جائے branch ہلکا جب blight ورatiral ڈال آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس بھونٹا کے بعد اس کو اچھا طریقہ سے بھونٹ لینا ہے یہاں پر جوئے میں نے ٹیماتر کو ڈال دیتے ہیں ہماری پیازتی تھوڑھ جھل کیسے فرائی ہو گئی تھی تو یہاں پر میں نے ٹیماتر دی ہیں اب ٹیماتر کو اچھا سا ہم نے فرائی کر دینا ہے بھونٹ لینا ہے ٹھیک ہے جب ٹیماتر ہمارے گل جائیں گے تو اس کے بعد سارا مسالہ اس میں ہمیں والا ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جوئے تو یہاں پر جائیں میرا مسالہ جوئے وہ بھونٹ گروھنٹا 타سارا اس میں دیکھیں روگن بھی آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ اس میں سارا ہم souls جو وہ مسالہ جو میں نکالا تھا اس میں ایٹ کر دیں گے مسالہ ایٹ کرنے کے بعد سارا جتنا بھی مسالہ ہے اور ہری مرچے جو میں نے کٹ رہی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے تو ہری مرچے بھی ڈال کر جو ہے وہ اچھے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی فیل حال میں مرچے جوئے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو بھی مکس کر کے جو ہے ہری مرچ جب کر جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ہری تریج وہاں پہ واش کر کے رکھی تھی اوبال کے جو رکھی تھی پھر وہ اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جو ہرا دھن پودی نا جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہ لاسٹ میں ڈالے گا ہری تریج کے بعد تو فی الحال جو ہی ہمارا مسالہ فی الحال ابھی بھون رہا ہے سو اپنے ہاں پہ ڈالنے لگی رہی ہوں ہری تریج جو میں نے اوبال کے رکھی تھی تو وہ اس میں دیکھ سکنے آپ ہمارا مسالہ جو وہ اچھے طریقے سے بھون چک ہے سو اب جو ہے وہ میں اس میں ہری تریج ڈال کے جو ہے وہ ایک پیالہ جو ہے وہ میں اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ اپنے گلے کے لیے چھوڑ دینا ہے سو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے تریج کو ڈال کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسالہ کے ساتھ مکس کر دیا تھا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ٹھیک ہے پانی ہمیں زیادہ اس میں نہیں ڈال لیں کیونکہ تریجوں کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے صرف دو دو پیالے پانی ڈالیں گے وہ بھی اس لیے تاکہ جو باقی جو تریج رہے گئی ہے وہ بھی گل جائے اور ہماری جو ہلکی سے جو گریبیا میں چاہیے وہ بھی مل جائے سو یہاں پہ جو ہری طریقے میں نے ایٹ کی تھی اس کو اچھے طریقے سے مسالہ کا ساتھ مکس کر کے یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا پودینا اور اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اچھی طریقے سے اب جو ہے میں اس کو ہلکی آنچ پہ دو پیالے پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ جو ہے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گے سو یہاں یہ جو ہے وہ میں نے ہاں پہ بھی اے دو کا پانی ڈال دیا تھا سو یہ فائنل ہو چکی ریسپی بس اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے جو ہم نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ جو باقی جو تو رہی رہے گئی ہے وہ بھی گل جائے سو یہی تھی میری آج کی ریسپی پسند آئیے اور سمجھ آئیے تو لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں آتا رکھے گا اپنا دھیر سالے خیال رکھے گا ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ